بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا اپنا جنہیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنہیت کے ساتھ شو میں حسب معمول میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں ہمارے کومیڈی پرنس نسیم وکی حامد رنگیلا سوانہ سیال اور ہمارے آج کے شو کے مہمان خاص میاں محمد شہباز شریف صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جنہیت سلیم صاحب آپ نے پی ایم کو مدعو کیا میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ایم کی سیٹ پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اتتتتتتت بین علی اللہ لیکن میں آپ کے شو میں آگیا ہوں مجھے پتا تھا کہ میاں جنہیت سلیم نے مجھے مدعو کیا ہے اس لیے میاں شباز شریف آ چکے ہیں اب آپ مجھے ہر طرح کے سوال کر سکتے ہیں میاں صاحب اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ کو سکٹ دکھاتے ہیں جس میں کھانا کلچر کی ایک عجیب و غریب جہود دیکھیں گے آپ سر جی ہاں جی والی سیٹ کری جا رہے ہو کیاب لوگو سرتے کیار کیاب لے لے گے نا بھائی بال خراب ہو جاتے ہیں اب پتہ کیا ہے یہ لینے بھی بہت ضروری ہوتی ہے ہاں جی پتہ تھوڑی در کے لی لیلیکس ہو کرے نا اچھا میری بات سن ہاں جی سر اپنا نا بچے آج کے بعد نا زرہ تونے اپنی جو ڈیوٹی ہے نا ناکے پر رکھنی ہے کیوں سر کیا ہوا پتہ اوپر سے بڑا بھو جاتا ہے سارے تھے بیٹھے رہے اندرنے کوئی ناکے اندر نہیں جاندہ باہر جرم بادے جا رہے ہیں سر سارے نمیہ پرتیاں اوڑلا پییاں نے انہیں اپنا ایک فیمل کانسٹیبل ہے تھے پہی دیتی ہے وہ تو میں نے پتہ ہے سر تمہیں کیسے پتہ ہے میں نے صبح پیپر پڑھ لیا تھا بیٹا دیکھو کوئی شوکی نہیں کرنی سمجھو کہ نہیں تھانے کے اندر نہ ہیرو بن گے پھرنا ہے اور زیادہ مو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ بالمنا نے میرے سے سونا لگا نہ گر میں پیر پہ پیر رکھنا کان پچھ پیڑ ماروں گا اب ہارا تھانا جو آنا اب یہ فیملی تھانا ہو گیا اب تنہیں باہر کام کیا کرنا ہے ایک کرٹن لگو آنا ہے پردا لگو آنا ہے اجے فیلال جو دکھنے کیا کچھ لابتا آنا اندر رہا کھیس نہیں بھی آیا کہ دیں آنا اور ادھے اتھے لکھے دے بغیر اجازت اندر آنا منا ہے کوئی بھی مجرم آئے خانس کے اندر آئے اور زیادہ راشنی ڈالنا انہوں نے چھاڑ دیاں کیا جرم تھا اس بھائی کا اینجی تاڈی میر بانی میں بلکل بے گنایا گا بہت ستاڈی میر بانی میں بے فکر ہو جاؤ یاری نا دی زمانہ دا کچھ کرو سار یہ بہنوی نے اندر کرایا تھا اتھر جنہیں بھی کرایا تھانا خالی کرو پتا کہ یہ تھے میں نے راشنگانی جانتا میں نے کوئی راہ پڑھ دیا وہ بڑا سخت ہے کہ یہ دا بہنوی کہ دا بہنوی کال میں نے وہ موں تو گاڑاں کٹ کے گئے پتا کہ ان کا علاقہ چینج کر کے یہ علاقہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کسی اور تھانے میں برتی کروا دو ان سے یہ دا پھلا کی جرم ہے یہ اپنی تینڈ ڈاب کر دا تو رویک ہونا توسی بھی لوگ کی مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس گال دی کہ چھوٹے چھوٹے کیس آلا بندہ نے پھڑی جا رہے ہو ایس تھانے چھوٹے کیس آلا بندہ نے پھڑنا جو تو پھڑنا بڑے کیس آلا پھڑنا پھڑ دیاں نا آلی جیل تاکہ ایتھے کو بندہ روئی نا اس کو بہتا ہے بڑا کیس توسی ہی کرنا تو آنوی پھال لے رہا ہے اللہ خیار کرے ابھی تاک کانسٹیبل آئی نہیں ہے کسی اور تھانے میں اس کی ٹرانسفر ہوگئی ہے ایمی اٹھے دیں ٹرانسفر کیتے ہو رہو گئی ہے جو ہونہ ہی نہیں تھے بھے سویردہ میں تھانے نے وہ تپڑیاں مار کے چمکایا میں کہا کہ لے دی آکر دلتے لگے اتھر جتھے بیٹھ کے تھانے پھڑنا ہوگئے نا ہاں جی اتھوں دی صفائی کری دی ہے ہاں جی اور میرا ٹیبل دیکھ کسنا اس نے گندہ پہ آیا ایس تو نہیں کیتا بھی تُسیہوں نے صاحب نے درہ گندے ہی ہے لگو اے بکواس کی تھی میں کیا بھی آیا تھے بھے کہ میں کر دے گا ہونہی دس منٹ بال کر دیاں گا اتھر میں ساری زندگی نہ آگا کسی بندی تھی ٹرانسفر کرو ہی نامہ کسی نو کڑے آتو پہلا پندہ ہوگا جی دے میرا آنا اے حکم چلے گا اچھا جی کانسٹیبل کی آرہی سار نہیں سیریوس ہو گئے ہو اہ تیری آنے گاہ اہ میری آنے اسلام علیکم صاحب دو آتوں سے سلوٹ سر بے جو تسی ایسا چوک ہی ہو گیا اے بندہ پہلے تھوڑی در یاد کر آندا میں نوکھا دیا آپ نے دونوں آتوں سے سلوٹ کر دیا سر بڑی کنفیون چل رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کوئی کہتا ہے لیفٹ سے کرنا ہے کوئی کہتا ہے رائٹ سے کرنا ہے تو میں نے دونوں سے کر دیا آپ کو جو کبول ہو آپ رکھ لیں لاؤ جی اپنے ورگی آئی ہے میرے ورگی بالکل ہاں خیلی کیوں ہے آپ بیٹھے نا تشیر ادھر نہیں ہوتا ہی ہوتا ہی ہاں ہوتا ہی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بطا دوں آپ کا یہاں پر پہلا دینا ہے آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے ورنہ تھانا نہیں چلنا تھانا چلانے کے لیے ہم دونوں کا ذہن کا ملنا بہت ضروری ہے دیکھیں کانسٹیبل اور سحو یہ گاڑی کے دو پہ ہی ہوتے ہیں تھانا جو ہے نا جی سر وہ کانسٹیبل نے چلانا ہوتا ہے کیا سر ایسے چھو کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ایسے چھو نے صرف باہر مجرم پکڑنے ہوتے ہیں اور لا کے نا کانسٹیبل کے ہاتھ پہ رکھ دینے ہوتے ہیں اب اس کا کام ہے تھانے کو بنا لے بگاڑ دے جو مرضی کر لے ٹھیک ہے نا سر تو اسی ایسے چھو بننے تو اڑی شوہر آلی تو بھی یہ تو ہوگی تا نہیں پتا تو آپ کی یہ پہلی پوسٹنگ ہے جی پہلی پوسٹنگ کتھوں تو انہوں ڈرائی مشین لے آگے دوان دا سمینوں اے چھو پکڑ جائے یار نہیں کرتے یاشی میری جان میری بیبی آپ اس میں لڑتے نہیں ہیں یہ آپ کے ابو کا تھانہ ہے کھانا پینے ہو تو کچھ بتاؤ میں نے تو مجرموں کو انا ایسی رکھا ہوا ہے کبھی سختی نے کی کسی کو بر سختی کرنے والا کوئی ایسے چھو ہوتا ہے واو سر you're great اس طرح تھانے نہیں چلتے ہیں بالکل I agree تھانے چلتے ہیں پیار محبت سے آپ کو پسند کیا ہے سر مجھے میوزک بہت پسند ہے میوزک پسند ہے ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا باب بی تھانے تھانے کے تقدس کا خیال کرو مجھے میوزک نے کیا ہے سر اتر نہیں نا تو ایسرا کانسٹیبل ہو کے گائیں گا گانے اچھا دن ہی لگے گا بار تھانے چھاڑا کی تاثر پہے گا یادہ کٹھا ہے بھی شرم لوگ جو گان بجانے تھانے لگے ایک تک میں تاتے گان بجانے کو بڑا تھانگا مجھے تم نزل سے سبان اللہ ایسرا تو رہے ہو گانا تنہیں 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 پاڑا یاد کر رہا دونی جا تر مجھے شیرو شاعری سے بہت لگاؤ واو آپ کو شاعری سے لگاؤ ہے تو عرض کیا ہے جدو ڈانگ ہوندے سب سنگ ہوندے شالہارن نا کسید ڈانگ یارو ہاتھ چومن والے ہاتھ چھٹ جاندے جدو وے خدنے ہاتھ تنگ یارو ڈاکٹر ایما دے پوترنو بھار کارڈ سر میری کالتا دے نا خرافدہ پوترنو بھاری پہلے تنہوں پنجابی کیسے دے شیر سارے سرائکی سنوارے میری کالتا سنوارے سر مجھے رومانٹک پویٹری پسند جس میں سمجھ آیا کچھ ہے ایساس اگر ہو تو محبت کرو محسوس ہر بات کا اظہار ضروری نہیں لفظیں مجھے پتا چلا ہوں کہ میں نے شیر کیسا کہا ہے زبردست یہ بہت اچھا ہے ایسے چھو صاحب تو شیر و شائری کرنے لگے ہیں میرے صاحب غالباً آپ کا اثر ہو گئے ان پر سر میری ڈیوٹی میں کیا شامل ہے تاکہ میں اپنے آپ کو ویسے ہی بینٹلی پریپیر کر لوں آپ کی ڈیوٹی یہ ہی ہے کہ سبح جہاں سات پجے آنا ہے سب سے پہلے لگانا ہے مجھے بتانا ہے کہ میں آگئی ہوں اور میں آپ کے لیے ناشتہ مگا ہوں گا دو ایگ بریٹ جو آپ کہیں گی پاگل دماغ ٹھیک ہے تیرا بندہ تیرے چپیڑاں مارے اور تیرے پانی جڑاں نکلے آپ نے بالکل ایسا کچھ نہیں کرنا یہ تھانا آپ کا ہے آپ کا جہاں دل کرے آپ نے بیٹھنا ہے آپ نے مجرموں کو صرف گھول ڈالنی اور کسی کو فری نہیں کرنا آپ کو کچھ بھی کھانے کے لیے چاہیے آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کا جب دل کرے چھوٹی کرنے بلکہ آپ نے اس بات کو آوائیڈ کرنا ہے آپ نے زیادہ ٹائم تھانے میں گزارنا ہے پوٹی والا آپ نے دماغ سے کام نکالی دینا ہے اور آپ نے اس مجرم کو گھور کر نہیں دیکھنا کیوں؟ یہ آگے سے دیکھی جائے گا دیکھیں آپ مجرم کو مار کیوں رہے ہیں دیکھیں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جرم سے نفرت ہے انسان سے نفرت نہیں ہے واہ 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 آپ کے مو سے شبت کتنے اچھے لگے ہیں آپ نے جو الفاظ کہا ہے آپ کو پتا ہے یہ پورے اکوالے ذری ہیں جرم سے نفرت سے ہی ہے مجرم سے ہاں ہاں صدقے جاوان توپ رہا ہے واپنا بیٹھ کی کھانا ہی آج میری سالگیرہ ہے اچھا کیک رہن دے و میں نے ویسے نگدی سلامیہ دے 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 دیکھو میں دے دے رہے ہیں جی اکھ بھی نہیں چمک گئی اٹھا میری بات غور سے سنو جب تمہیں پتا تھا کہ تمہاری آج سالگیرہ ہے تو تم نے یہ جرم کیوں کیا اب تمہارے گھر والے گھر پہ بیٹھ کے ہکھے کےک کھاٹ رہے ہیں اور تم یہاں سزا کھاٹ رہے ہو آئے آئے آئی آئے 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 کیا بات کہتی آپ نے آپ نے کروڑوں کی بات کر دی سوقدیہ رو stark میں لکھنے والی بات کردی خاص صورت اور صورت کر confessed آپ نے اس بات کی کرتا ہے ایک سالاخے لگا دوں بند کر دوں اس کے بات لفظ جو ہے وہ خراب ہو جائیں بس قید کر دیڑھ ان لوگزوں کو ارشاد ارشاد دوبارہ ہمیں ایسی کانسٹیبل چاہیے تھی تو اس طرح سے موٹیویٹ کریں گے اب جرم کرنے کی سزا تو ملے گی اور تمہاری خوشیاں برباد ہوں گی میری خوشیاں نو نظر لا گئی آئے آئے شریکا آہ توڑا پیڑا تارجے باجی انہا نے مینوں جی جاید پھڑیا ہے کیوں پکڑا ہے پھر آئے آئے ہوئے ہوئے بدو بدی ہاتھ کڑی بدو بدی ویسے مجھے یہ سنگر بہت پسند ہے اچھا جی میرا چچو ہے تانو پتہ سکا میری میں تو ان کے ہاتھوں میں پلاوں شکین کریں میری بیٹا بیٹا لیڈی کانسٹیبل کو چھیڑنے کے جرم میں آپ کو اندر کیا جاتا ہے اب آپ کی سزا جو ہے وہ تقریبا 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 چالیس پنتالیس سال ہے بیٹا کی ہوگیا میری گاہ سونا سر ہے بیٹا جو دکھر تو سوار کے بودھا نہیں ہوئے ہیں تیرے مو جو دند نہیں ڈرے گی جاندے پیرا دماغ بند نہیں ہو جاندہ تیرے دماغ جو گلہ نکل نہیں جا دیا توبار نہیں آئے چابی میرکو بھی ہے تانو پتہ ہے ساری گلدہ چانگا پلا پتہ ساڑا تھانا تھانا اب چابیل ہے چلو اگے تو نہ کرنا چلو اگے تو نہ کرنا اگے تو نہ کرنا اچھا مجھے ایک بات دعیے آپ کا میں نے نام تو پوچھا ہی نہیں آئیش آئیشا جی آپ کے لئے پائنے پل کا جوس مو گاؤں پاہنے پل کا نہیں بیٹا کھانے پینے کا بکت ہے آہ بتائیے کیا کھانے میں لائک کرتے ہیں آپ پسند تو مجھے چائنیز اور اٹیلیان آئے واہ آپ نان چنے مگوالے تیری شکل دی بیٹا تو کھانا خراب دیا پتہ میرا بھی سٹینڈر لو ہے نان داس مگوانے جی یہ ملا دا اکبال نال ابا جی دا ختم بھی ہے اسلام علیکم کھانے کے کچھ عداب ہوتے ہیں پیجان آپ سرو کی آلے ٹھیک ٹاک ہاں very good بہت اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں تسی بہنو ہی تو چگھا نہیں کیتا میرا ہاں جی سالہ صاحب پہنے دینے میں پہنے دینے پہنے دینے لانے نے سوڑیاں لاغی جان چھڑاں گا تیر کھڑا اچھا 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 میں صرف یہ پتہ کرنایا کہ میرا سالہ جنہوں میں پھڑوایا ہے آیا کہ وہ حوالات دے بیچے یا تو ہاں چھڑ دیتا ہے ہاں چھڑ دیتا ہے بندے بندے کہیں دے اندھے تسی ڈیڑے افسر لوگ دے ہو کہ تو ہی وڈے تو وڈا مجھرم میں پہ پوے لے چھڑ دن دے ہو بھائی صاحب ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اچھی تنخواہ دیتی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہرام کے پیسے لینے کی افسر ہو تسی پہنے لو نا لو اپنے پیسے لے گھر سے وہ تنھے پسے چاہیے دنا دو لاکر پیسے پرنے دو لاکر پیاس میں پکڑ Pىwhat میں یہ پاس پیسے نہیں ہمیں 강ای پرنے تنھے پیسے نہیں اپس جانا ہے کہ وہ اس کا بہت ہوا ہے نہیں جی اسی پیانو جاہدار دے دیو چھو بھی ادنا ہی سا دیتا ہے شوہر بھی ادنا ہی دیتا ہے اکھر آپ نے کرا کرزا لیا ہے اوک نے دینا ہے اچھا بھی اس کے پیسے کب دے لے تنے اپایی میرے کو کوئی پیسا نہیں پاہا میں منا جانا مار دے اکھر آپ کو پہے لائے گا دے جانا مار دے جانا مار دے گھلے گررری اندر چالے اندر چالے اندر چالے خود لائے اپ لائے اپ لائے اپ لائے اپ لائے اپ لائے اس بیشارے کو کیوں اندر کر رہے ہو اس کو ایسے لٹا گے اس پو ایٹ رکھ دو کتنی بری بات ہے آپ نے اس بیشارے کو بھی اندر کر دی ہے یہ ایسے کرتے ہیں بڑے ظالم ہیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا میں سام لائے کچھڑ بیا کے داری مونے نا تُو نہیں نہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ بور تو نہیں ہو رہی آپ کو ہمارے تھانے کا محول کیا لگا بوری اچھا تو میں آپ کا موت ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو شیر سنا دیتا ہوں میں تو ہوتا تُو مینہ میں تو ہوتا تُو مینہ تجھ میں میری جان ہے واہ واہ تجھ میں میری جان ہے واہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان نہیں ہوند ادر واپس تان ہے ادر جاؤ گا یہ یہ سب یہ نہیں کانسٹیبل ہے یہ نہیں بڑھتی ہوئی ہے آپ یہاں بیٹھیں ہیں آپ کانسٹیبل ہے آپ آپ کو پتا نہیں ہے کہ دھانے کے اندر کس طرح سے بیٹھتے ہیں جوپ کیسے کرتے ہیں آپ کی ڈیوٹی کیا یہاں بہتھنے کیا اٹھ کے لئے نہیں نہیں آپ اس کو کانون پڑھا رہے تھے نہیں نہیں میں اس کو بتا رہا ہوں دیکھیں میری بات سنے یہ میں اس طرح برداشت نہیں کرتا اکل ہونی چاہیے بن دیکھو کہ ڈیوٹی کی تائم آپ کے سر ہوں بس بس سن لی ہے میں نے دیکھ لی ہے میں نے جو تم اسے توتا بہنا کے شیر پڑھا رہے ہونا سب پتا ہے مجھے وہ ہمارے آفیسر ہمیں جو ہوتے ہیں وہ شروع دن سے پہلا لیسن یہ دیتے ہیں جب تھانے میں ہم جوئننگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تت ہوتا ایک تھی بینا مل کے بیٹھے بائی اور بینا ہاں جاں 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 آپ صرف وہ کہہ رہے تھے کہ کانسٹیبل اور ایسے چھو گاڑی کے دو پئی ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے تھے باڑی نہیں 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 میں نے کہا تھا کہ یہ جو تھانہ ہوتا ہے یہ پولیس والے اور اپنا تھانہ یہ گاڑی کے دو پئی ہوتے ہیں یہ مل کے چلتے ہیں تو مجرم کو پکڑ کے لاتے ہیں منہوس آدمی ایسے کہا تھا میں نے جیسے کہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی ہے ایک اس کا پئیہ تھانے میں فسے ہیں ساڑھا پڑھوئیا بہت اچھا تھے ہیٹر ہو رہا ہے جنسٹیم بہت ایک سیگمت تیرا ہیٹی ہی جانتے میں کہتا ہی سر ایسے ایک بات ہے آپ شاعری بہت کمال کرتے ہیں نہیں نہیں شاعری کہا تھانے میں فرصت ہی نہیں ملتی سر وہ بھی جو شیر سنایا تھا احساس ہو تو محبت کرو محسوس ہر بات کا اظہار ضرور ہی نہیں ہوتا یہ شیر تو تو مجھے سنایا کرتے تھے ایسے کہ میں شہول ہے کہ سارا نے سنا دیو میں اس کو سنا کے بھی یہ کہنے والا تھا کہ یہ میں آپ کی نا باپی کو سنایا کرتا تھا اس نے میری وہ بات سنی نہیں ہے اللہ کی قسم باپی جی آپ کا تو انہوں نے نام نہیں لیا بلکہ یہ کہلے تھے کہ آپ کی باپی دا سال پہلے ایکسیڈنٹ میں فوت ہوگی تھی نہیں میں نے اپنی پاپی کا کہا تھا میرے بڑے بائی کی جو بیوی میں نے تمہیں بتایا تھا تمہارا تو کوئی بھائی نہیں ہے جو تھانے جو حسن کالوں میں جو لیٹے ہوئے سارے بھائی ہیں ہمارے لو جی پہلا تھانے دیکھے آجے جتھے آپ ہی ریٹ ہو گیا فرید ہاں جی میں برداشت نہیں کروں گی مزید تم آج گھر آو تمہاری ہڈیوں کا میں نے سرما نانا بنایا تو میرا نام بھی نہیں ناہین نہیں جنو تمہارا نام نورین ہے تم میرا ردیف کافیا نہ سیدھا کرو اپنا کردار سیدھا کرو آج چودہ دن کا ڈیمان ہونے تمہارا سورہ تیری وجہ سے کام خراب ہوا منوس کے بچے سر کون سٹیبر کو تھپڑ بارنا اور ڈیوٹی جرم ہے جرم ہے جی ہاں یہ مجھ سے کیا ہو گیا میں نے جرم کر دیا اس ہاتھ کو توڑ دو مجھے تھانے میں بند کر دو مجھے تھانے میں بند کر دو بھائے آپ جاؤ آپ جاؤ خدا حافظ خدا حافظ آپ جاؤ اتھر میرے تے کس پائی جاؤ پائی جاؤ میں نے باہر نہیں آن دینا اب میں تھانے میں بند ہو گیا ہوں جی سر آپ نے نہ باہر ڈیوٹی دی نئی ہے میں جب بھی بھاگنا لگوں آپ نے مجھے پکڑ لینا بلکہ آپ نے زور زور سے گانا گانا ارے لوگو پکڑو یہ لڑکا دیوان آج برد میں دعو فرید وہ مجھے یہ پھر آگی تمہاری طبیعی تو اب نئے سیٹ کرتی ہوں چلو 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 شارے نکلو نکلو بھائی مجھے چھوڑ کے نا جانا سالہ سا پہے اب بنو شہر اور شائیری آتی ہے یہاں پہ وہ گارہ بنت ہے مہ ہی وے سوٹیاں وجیاں نے آئے ایس کریم کھانے چلتے ہیں آجا گل سڑو اے روک جاؤ تو رکو یہاں پہ تو تمہیں چھاتی شدہ منوسہ پہجے نا کتھے کہ یہاں تڑھیاں بریکا درزیم یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد باتیں ہوں گی میہ محمد شہباز شریف ساتھ میہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں آپ نے بیان دیا تھا کہ ملک بدترین معاشی بہران کا شکار ہے اور ہمیں اپنی شاہ خرچیوں میں کمی لانا ہوگی اس کا عملی طور پہ تو کوئی مظاہرہ نظر نہیں آرہا کہاں ہیں کہاں آپ نے کوئی ایسی سادگی اپنا ہی ہے میہ صاحب میری بات سنیں کہ میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ جب میں آپ کے شو میں آرہا تھا میں اپنے تیارے پہ نہیں آیا بلکہ میں گجر تیارے پہ آیا ہوں گجر تیارے پہ گجر تیارے پہ وہ جس کا مو اور طرف ہوتا ہے اور اس کی تیل اور طرف ہوتی ہے بس پہ آئی ہے اب اسلامباد سے گجر تیارہ باسوں میں ہی کہندے نہیں وہ ریف شولہ دے ہوتے گجر تیارے پہ اور جس میں وی سی آر لگا ہوتا ہے لسی دی پہ اچھا فلمیں دیکھتے ہوئے آئی ہیں نہیں نہیں جنیسہ فلمیں نہیں وہاں فلم چالی نہیں رہی تھی وہاں تو ایک گانا ریپیٹ پہ لگا ہوا تھا وہ چلتا جا رہا تھا چلتا جا رہا تھا حالانکہ درائیور کو بتا نہیں تھا کہ میں اس کی بس میں بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی وہ گانا چل رہا تھا ساری سواریاں بڑے نمحاق سے وہ گانا سن رہی تھی راگ پہاڑی میں کیا مدھرتا اس گانے نے اپنا سہر تاری کیا ہوتا ساریاں سواریاں ششدر ہو کے وہ گانا سن رہی تھی کون ساں اوہ چھنگا لگ دھا میاں شبازے اوہ بیدی پوری قوم تے آوازے حسان و شباز دے نر پیارے مین دے نارے وجنے وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے سجنے نے مین دے نارے وجنے وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے سجنے نے واہ آپ کو بتا ہے کوکے سے زیادہ ہٹ دیا گانا ہے نا آپ نے صرف کوکے کو ہٹ کرایا کہا 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 اور سلیم صاحب ایک عورت کی گوٹ سے اس کا بچا گر گیا اس نے اپنا بچہ نہیں اٹھایا وہ صرف کانا سنی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایسے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کبھی شیر کی تصویر کبھی میری تصویر کبھی میری تصویر تو نواز شریف صاحب کی تصویر ہاں وہ بھی ایک دفعہ گزری ہے وہ بھی گزری ہے ان کے پر اگر آپ کو پتہ ہمارا گزارہ نہیں ہے بڑے میاں صاحب کی شفکت نہیں میں اس سیڈ پہ بیٹھا ہوں پلیز نیکسٹ قویسٹن میاں صاحب ہاں جی بس ایک دفعہ بس میں بیٹھ کے اسلامبال سے لاہور آنے میں آپ کو لگتے کہ کومی خزانے میں اتنی بچت ہو گئی یہ صادق تیار کر لیا سبانہ جی اور کیا نہیں ہوئی بچت لاکھوں روپے بچائے ہیں تیارے تے نہیں آیا گجر تیارے تے آیا تیارے تے لکھاندہ پٹرول پیانا سی ایتھے صرف ساڑھے چار سو روپے آ دیتا ہے پہ پاہنچ گیاں لاہور جنے سلیم صاحب آپ کو ایک اور خبر دے دوں ساڑھے چار سو بھی بھرا میں نے اچھو جب میرے پاس کلینڈر آیا ہے اس نے کہا کرایا میں کا سٹوڈینٹ مجھے کہا ابی سی سناؤ میں نے تھوڑا سا پلو ہٹایا وہ دار گیا فائت شاری کی ہے جنے سلیم صاحب میں نے دیکھیں پی ایم ہوس میں جتنے بھی مالی تھے سب کی چھوٹی کروا دیئے اچھو تو کون دیکھ بال کرتا ہے پودوں کی بھالیوں کا کام پی ایم خود کر رہا ہے اب اچھو سب پانچ بجے اڑتا ہوں بردست اور گوڈی خود کرتا ہوں خوٹی رمبی مگوائی ہے چھوٹی رمبی چھوٹی رمبی جسٹ لائک جیسے پرویز خٹک کا مون ہی ہے پرویز خٹک کے مون جیسی چھوٹی رمبی ہوتی ہے اس کے ساتھ گوڈی کرتا ہوں اور صبح بیسے گوڈی کے لئے آپ اپنی انگلی سے بھی کام لے سکتے تھے صبح نہیں کیونکہ انگلی کے ناخن میں مٹی پس جاتی ہے اور میں نے تقریر کرنی ہوتی ہے مٹی باری تقریر کرتا پی ایم ویسے بھی اچھا نہیں لگتا انہیں سلیم صاحب بچت کرنا کوئی سوقا کام نہیں ہے اچھو آپ کو بتا ہے جب میں گوڈی کر رہا تھا تو وہاں پر ایک چیز ایسے ایسے کر کے نکلنا شروع ہوگی میں روڑا پا تھا دا میں اس casب سامی ہر اس کوٹ ہی دا دیrac organ مرم پر رہا تھا سب نے کہا ہر پر صاحب ا عدد شر haciendo them اس ب subjected اس کے خاطر صاحب یہ گوڈی ہے جو گوڈی ہے میں نے انگلی ستی حل demais عنہوا ساتھتنے اچھانے گوڈی ہے اور گوڈیще میں نے ایسے nak Brittany پورا اس کو مرتبان من دال کر کریں جب میں نے گڑھوئے کو پزرب کیا وہی سے قومی اقتصادی ترقی کا ایک نیا باب دماغ میں کھل گیا میرے چشمی تصور نے دیکھا کہ اگر اس گڑھوئے کی فارمنگ کی جائے تو ایک گڑھوئے سے سو گڑھویا ہوگا پھر اس سے لاکھ گڑھویا ہوگا اور پھر اس لاکھوں گڑھویا ہو جائیں گے لاکھوں برماار گڑھویاں کی ہو جائے گی اور جب برماار گڑھویاں کی ہو جائے گی پھر لیکن ماجوسی کے بادل چھا گئے ایک دم میں ماجوس ہو گیا کیوں کہ ایک گڑھویا تو کلا ہے اس کی تو گڑھوئی کوئی نہیں ایسا پھر میں تو سمجھتا ہے کچھ نہیں ماجوسی کو ماجوسی میرے نہیں بنی پھر میں نے وہی شیر کہا بطن کی مٹھی مجھے ایڈیاں رگنے دے ایڈیاں رگنے دے شور بنا رہا ہے پھر بنا رہا ہے مٹھی کیمرہ میں نے انجنے کیا رہا ہے کہ ہاں بنا رہا ہے ایڈیاں رگنے دے شور بنا رہا ہے بطن کی مٹھی مجھے ایڈیاں رگنے دے چچھما یہی سے نکلے گا پھر ایک ایڈیا نمودار ہوا ہے مائند میں اگلے دن میں نے رمبی اٹھائی ہے سبح پانچ بجے جہاں سے گڑھویا نکلا تھا وہی جا کے رمبی ماری ہے اور ایک آواز دی ہے گڑھوئی 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 کتھ ہے گڑھوئی کہاں ہو گڑھوئی آجاو کمی خزانے کو تمہاری لوڑ ہے کمی خزانے کو تمہارے بچوں کی ضرورت ہے عظیم ماں عظیم قوم بناتی ہیں اور یہ قوم جس دل اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اسی دن تریس صاحب جواب کو پتا میں نہیں آنا ہوتا ہے بنا تین چار مائک رکھوا دندہ یہاں مجھے آج مائک سے زیادہ ضرورت اس پات کی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے پیروں میں سائیکل کے پیڈل ہونے چاہیئے تھے اور آج پہر کھڑا کیوں زیادہ سلپ ہو رہا ہے جس باس میں میں سافر کر رہا تھا اس کی ساتھ والی سیڈ پہ ایک توڑیر کا پینڈو بیٹھا دیسی کی اوڈا پورا دبا لے کے وہ آپ ساؤں گیا دیسی کی اوڈا دبا رڑ گیا میں کافی دہروں میں پوچھتا رہا ہوں پچھ پچھ کتھوں ہوں میرے پہر ایک جگہ تکھلون نہیں دائے میں جنہوں باستو پتریاں میں دل کیا آٹے گیا کلینڈر نے پچھوں ہاتھ دیتا ہوں پی ام اگر آپ گر گئے تو اس قوم کا کیا بنے گا زبردست بار عجیبہ میں اس کلینڈر کو فوری پانچ روپے والا ٹھیپا دیا وہ تو بند نہیں ہو گیا میں بھی اسے تو دیتا ہوں یہی تو سادگی اور کفائش چاہلی ہے پانچ روپے بچیں گے قوم کا خزانہ اوپر آئے گا اور آپ کو بتائے پانچ ہزار والا نوٹ بند کر رہا ہوں پبند ہی لگا رہا ہوں کیوں 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 وہ ایسے پھینکتا ہی کوئی نہیں یہ بات میں نے ایس ببو رانہ کہی ہے ایس ببو رانہ کہی ہے اس کا پی ایم سے کوئی تعلق نہیں توانا سے آل جی کفائش شعری کا دامن ہم نے کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا آپ کو بتا ہے پچھلے دنوں میں نے حاکی ٹیم کو جو زہرانہ دیا تھا وہ جو عزلان شاہ صاحب عزلان شاہ صاحب جو جہاد آگیا عزلان شاہ صاحب اور میاں محمد و آشریف صاحب کا بڑا پرانا تعلق ہے آپ اس میں دونوں حاکی کھیلتے رہے ہیں وہ کپ جو ٹیم جیت کے آئی ہے عزلان شاہ صاحب کا جیت کے تو نہیں آئی فائنل میں پہنچی دی فائنل میں پہنچی دی ایک گری ہوئی ٹیم فائنل میں جا رہی ہے شکر مناؤ ان کو جب میں زہرانہ دیا فائنل میں پہنچھا جن جیت بھیже با مشوورس شکرgangen جانا کلند覺得 ہائے گریہ مطلب شکر مaries اس کے منطر صاحب اسلام علیکم میرا نام توفیق امد ہے میں آپ کو چند اچھار سننا چاہوں گا نہیں ہے رابطہ مگر وہ پھر بھی صدقہ دیتی ہے نہیں ہے رابطہ مگر وہ پھر بھی صدقہ دیتی ہے اسے پتا ہے میں اکثر سفر میں رہتا ہوں میرا نام فرکان باس ہے اور میں زلہ بہاولپور سے ہوں اور میں یہاں پہ شیر سننا چاہوں گا مانگ اید دا توفہ کیا بھیجا جڑا شوکا نال سجا بھیجا دو چیزہ ان میڈیسین نے وچ دس دل بھیجا یا سا بھیجا اسلام علیکم میرا نام خزرہ پر ویز ہے میں یہاں پہ گانا سنانا چاہوں گی جہاں تیری اکھ دا تارا وگے پانی کھارا انج لگ دا میں نوہا جی میرے اسے آسارا جہاں تیری اکھ دا تارا وگے پانی کھارا میرے باہ بلا میرے باہ بلا تیرا لخت جگر اج چلیا میرے باب لا میرے باب لا تیرا لخت جگر اج چلیا میرے باب لا نظرہ ملا جب ان ڈولی ٹر چلیا میرے باب لا میرے باب لا میرے باب لا میرا لخت جگر اج چلیا میرا نام علی اطائع اور میں اک پرویز میدی صاحب کی پنجابی غازل پیش کروں گا سر جی جد تک میرے ساوچ سانے پیار میرا ایمان رہے گا جد تک میرے ساوچ سانے پیار میرا ایمان رہے گا دنیا بدلی تو نہ بدلی دنیا بدلی تو نہ بدلی اے تیرا احسان روے گا پیار میرا ایمان رہے گا پیار میرا ایمان رہے گا میرے نام انس ہے اور میرا میرے شباز شریف صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے وزارت عظمہ کیوں چھوڑی کوئی اور سوال کروں نہیں آپ نے پہلے دیکھیں پارٹی کی صدارت بھی تو چھوڑی ہے نا مجھے پورا جگین ہے کہ بڑے میرے صاحب کو صدارت مل جائے گی اور جب انہیں صدارت مل جائے گی جاتی حمرا کی ایک نکر میں بیٹھ کے صدارت بجان دے رہے گا سلیم صاحب آپ کے شو میں ایک لڑکا ہے وہ چڑا لڑا لڑکا کچھ لکھی جاندہ رانا اجاز بڑا ہدا کبرائی باندری ارگا مو ہے کبرائی باندری کونسی ہوتی ہے کبرائی باندری وہ جو تماشے سے پہلے لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے پی ایم صاحب پلیز کو سیریس بات بھی کرے کامیڈی شو ہے آپ کا میں تو آپ کو لائفٹر دے رہا ہوں نہیں لائفٹر نہ دے آپ ہمیں انفرمیشن دے وہ جیب سی تجویز ہے آپ نے کہا کہ پی اے پریمتیزیشن سے پہلے جہازوں کے سپیر پارٹس بیچے جائیں گے یہ کیا تجویز ہے ہاں جنرے سلیم صاحب یہ بہت اچھی تجویز ہے ہم نے ہی نیمائنڈ میں آئی دی آیا ہے لیکن پی اے مجھے نہیں لگتا ہی نیجکاری سے کچھ قومی خزانے میں آئے گا کیوں نہیں آئے گا سوانا سیال صاحب آئے گا جو جہاز کا سپیر پاٹ ہوتا ہے اس میں سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے لائف جیکٹ آہ جو جہاز کے اپنے سے پہلے ایک اورت آکے درار نہیں رہی ہوتی کہ یہ لائف جیکٹ ہے اگر جہاز ایسے ہو جائے تو آپ نے پہنی ہے اس کو ہوا برنی ہے اسے سیٹی مارنی ہو اسٹیم بندنوں آپ نے پہنی پہیوں دیئی ہے اس کو بکھرائی جویں جہاز دیوری بکھاری دیئی ہے اور فیشار ہیں جو بھی سمجھو دیئی ہے بندہ پچھے پہلے بول کے داستہ ہونے شاہر ہیں دیئی ہے بہتنا نا بھور کر دیئی ہے بہرحال وہ جیکٹیں بیچوں گا اور اس قوم کا خزانہ خود با خود بھر جائے گا لیکن وہ جیکٹ کون خریدے گا ساہی کون خریدے گا جو انسان آٹھویں منزل پر رہتا ہوگا جب وہ اپنی وائف کے ساتھ لڑے گا بی ایم صاحب وہ لائف جیکٹ جو ہے وہ پانی کے لگے ہوتی ہے ان کو پیرا شوٹ نہیں ہوتا یار بندہ پانی وے کے چھاڑ مار دے گا کیا ہو گیا بھائی یہ سارے پیسے کٹھے کر کے میں نے قومی خزانے میں ڈالنے ہیں اور کوئی حمزہ شباز کو ہیوی بائک نہیں لے کے دے نہیں ناظرین کیا مجھے لینا ایک چوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین سوشل میڈیا کی اس یلغار میں آپ کو ایسے یوٹیوبرز کی بھرمار نظر آئے گی جو صحافتی آداب کی عبجد سے بھی واقف نہیں لیکن خود کو صحافی یا انٹریویور کہلانے پر مسہر ہے آئیے آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں اسلام علیکم پائنے علیکم اسلام ستاجی کی حال جالے ٹھیک 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 شکر لگ بہت شکریہ ہے تسے ٹیم دیتا نہیں کوئی بات نہیں اکتر صاحب نے تا نخونتے کی تا انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا لڑکا انٹریو کرنے کے لیے آئے گا چھوٹا یہ یوٹیوب چینل ہے تو انہوں پتہ میرا اچھا اس کے لیے آپ کو بات پندرہ سے بیس منٹ چاہیے آپ کے نہیں کوئی بات نہیں کرلو کرلو اور آپ ماشاء اللہ سیلیبرٹی ہیں پاکستان کی انٹریویور شروع کرو مجھے جانا ہے پاکستان کی شروع کریں سر ہاں کرو سر یہ ٹانگ نیچے اتا لے گا سر کمنٹس باکس میں لوگ بڑی 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 باتیں کرتے ہیں جب آپ ٹانگ اوپر رکھیں گے لوگ کہیں گے موہ ایسا جیسے جیسے تھکا ہوا گوڑا ہوتا ہے تو ٹانگ ایسے رکھی جیسے پتہ نہیں کیا فیصلہ کرانا ہے بڑا اس کا گلے نان جیسا موہ ایسی سر پروگرام نہ بنیا چلیا کمنٹ پہلے یہاں کرتے ہیں نہیں سر مجھے تیس پہنتیس سال ہو گیا یوٹیوب کا کام کرتے ہیں تیس سال یوٹیوب کو بننے ہوئے کو نہیں ہوئے تو تو کڑے اٹی جلدی کامی شروع کر بیٹھا میں سر پہلے ٹائے ٹیوب کا کام کرتا تھا تیری اوٹیوب سے جلدی نہرت لیا کے جائے دی نہیں دیلی مجھے اس پہلے کہ میں تیرے موہ دے چپیڑے مارا اور تمہیں تیرے مرکہ ٹیوب لانی پہے گا کال کام کار نہیں انشاءاللہ آپ نے بس آٹھ سے دس منٹ موڈ ہیپی رکھنا موڈ ہیپی ہے میرا آٹھ سے دس منٹ مجھے ٹائم نہ بتا جلدی جلدی سوال کرو مجھے آگے شوٹ پہ جانا ہے سمائلی فیس زرہ سمائلی فیس ایسے سمائل دے نا کیمرہ پہلے اپنے انٹرو تو دے دو نا کیمرہ رول ہے جی اچھا جی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا زہد ہیرو اور آپ چینل میرا دیکھ رہے ہیں زہد ہیرو افیشل آج میرے ساتھ جو پاکستان کی بہت بڑی سیلیبرٹی ہیں انہوں نے ہر چینل پہ کام کیا سو سے زیادہ فلمیں کر چکے ہیں ڈراما نگار بھی ہیں لکھتے بھی ہیں تھیٹر میں بھی پرفارم کرتے ہیں تو میری مراد شکیل انجم صاحب سے اسلام علیکم سر سر کیا حل چال ہے آپ کا ٹھیک تھا گیا آپ ایک کسی مرشد آنگا پہر ہے تیرے پہر نو دیکھے لوکہ نے کرنا بابا جی نے پہر ہوتے کار لیا ہاتھ لائیے میرے پہر دا مطلب ہے کہ لوکہ نے اتراز کرنا تیرے پہر دے اتراز نہیں کرنا تیرے پہر وے کے نہیں کہنے کہ کیسا ہے دا پرسوں دے باندرگاہ موں دے آپ پہر رہتے رکھے بیٹھے یار یہ ساری باتیں کٹنی ہیں بیج میں میری ایک بھی گالک کٹی جا میں والپوٹو دے لیے دے رہے سر میں ہوسٹ ہوں ہوسٹ کا تیتا ہوتا ہے سر آپ سے میں آپ کے شعبے کے والے سے پہلا سوال کرنے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ اس کا صحیح جواب دیں گے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شعبے میں کام کرتے ہوئے ہو گئے تقریبا ستائی ڈھائی سال ستائی ڈھائی سال تو سر چینہ نے جو پاکستان کو گیس دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں چینہ نے جو پاکستان کو گیس دینے کا وعدہ کیا اس کے پیچھے کیا آرہا تھیٹر، فلم، ٹی وی کتھے نے اس سوال چھے ایستہ 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 میرا چینہ نے کی لہنا دینا میرا گیس نا کی تعلق میری سلنڈرہ ہوں دی تو کہاں پہلا سوال کریں میں نے ریلیٹیڈ سوال کر میرا اس کا لہنا کی لہنا دینا اچھا آپ کافی فلموں میں ہیرو بھی آ چکے ہیں اور آپ پاکستان کی بڑی بڑی ہیروان کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا پاکستان کرکٹ ٹیم ویلڈ کپ جیت پائے گی ٹی ٹوینٹی ویلڈ کپ جو آ رہا ہے کام میں فلمہ جیتا ہیروانہ نے میرے کام کیتا سو دے زیادہ میں فلمہ کیتا ہاں جی تے جواب میں دینا کرکٹ تھا ہاں جی آپ فنکار کی ہر طرف نظر ہوتی ہے نا میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں اکتر صاحب تنے لگ دے کینے اکتر صاحب اینے مامو نے تیرے مامو نے ہاں جی مینو چکیڑی مشکل پیش آئی مینو اپنی زندگی دا کیڑا رول پساندے مینو کلر کیڑا پساندے انہوں نے سوالکار مرے مینو کی بتا کرکٹ جتے گی کی نہیں جتے گی جی تو ندیم انجم صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے یہ شکیل انجم مرے پہلے کیا تو یہ کہتے ہیں آپ پہ ہی نارا کھلیا ہو تو انہوں بھی بدلی جانے ہاں سوری یہاں سے لینا بھائی شکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین بڑی اچھی گفتگور کے ساتھ چل رہی ہے پاکستان فلم دستری کو چالی سال ہو گئے زوال پذیر ہے بڑے بڑے فنکار آتے ہیں بڑے بڑے فنکار جاتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل انجم صاحب تو ان کو ان کے فنے یہ دی تیرے وی مٹ لنگ ہے نہیں ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل انجم تیرے وی مٹ لنگ چلنے سوال تیرے دو انہیں اور دو ہی لگا نا لے نہیں ان سے انہی کے متعلق سوال کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑے سٹار ہیں پاکستان اے تو دوبارہ پاکستان سر نہیں شکیلنجم صاحب آپ سے پہلا سوال ہے مشرف صاحب نے مارشلہ کیوں لگائی تھی اس وقت میرے ایک سیریل آیا تھا ان کو وہ پسند نہیں تھا انہوں نے کہا دنیا ویکھنا مارشلہ لگائی تھی مرنہ کی لینا دینا ہوئے سر مشرف صاحب نے شو بیس تے بڑا کام کیتا سی کام کیتا تے مارشلہ مرتے لگائی تھی میں اس تو پوچھ رہا ہے تسی اس وقت میں کتے سی میں مارشلہ چسی سبتہ پہلے میں مار پہی سی میں نے چوکے لے گئے گیا سا میں انہوں نے جیل چھوٹے یا سی مرنہ نے کہا مارشلہ لگا تے توں کام کرتا پر انڈے میں اوڈا تا ایک سیریل ویکیا سی تسی اڈا اچھا کام کیتا میں ویکے کیا وہ بارے سوال کرنا مارے اوڈے بارے سوال کرنا وہ ہی ساڈا سیریل ویکے میں وہ تو کیا سی مارشلہ یار کیا بات ہے مارشلہ اور ہم دی مارشلہ اور ہم دی اچھا جی شکیل انجم صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ مدار میں داخل ہو چکا ہے اگلے مدار میں اندھا ہوں کسے مداری دیا بچے ایسا طرح ڈورو اور گم ہوں کھانا قرابا اگلے مدار میں داخل ہو چکا ہے بڑی ہی گفتگو اچھی ہوگی مجھے امید ہے سر کیا جو ہر جگہ سے سولان پیکی روٹی مہ رہی اس کے ساتھ آئے پیکری کرتے ہیں ایسا میرا کیتا لکھا آپ نان لگاتے رہے نا نان لاندھا رہا ہون میں نہیں لاندھا ہون میں ٹی وی چکام کرنا ہون میں تھیٹر تھی کام کرنا فلم چکام کرنا میں stand-up comedy کرنا مرے اوہ دے بارے سوال کر شکیل انجم صاحب پاکستان کے بہت برے بار بار کیوں دسی جا رہے ہیں شکیل انجم شکیل انجم لوکی پولے جاندھ نے میں نو بہت اچھے کامڈین ہیں انہوں نے انڈیا میں پرفارم کیا انہوں نے چیتن شرما شو میں بڑی چیتن کی تھی اور اے اے چیتن بھی شرما چیتن شرما کرکٹ تھا پلیر سی کپل شرما دو جا سی ہاں جی وہ کپل شرما کے ساتھ بھی انہوں نے پرفارم کیا عوام نے ان کو جو دمام بخشا اے دمام سعودی ادا شہر مرے دمام ہوندہ ہی دمام ہوندہ ہوندہ اللہ تینوں کی دمام تے لاوے وہ پچھلے والا دمام کاٹ دے نا جی لگا نا دمام نہ کٹوا پانی تونڈ کٹوا جا چھو غلط لفظ نکل دے نا تو ان کے فنی کیریئر کے حوالے سے ان سے سوال کرتے ہیں بہت بڑے سٹار ہیں آپ کو بتا جانا پچانا چیرہ ان کا پانتانے لوگ ہیں تو سر یہ آپ کے فنی کیریئر کے حوالے سے سوال ہے کہ گرمیاں جو آرہی ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتے ہیں تو تھنڈے پانی کی دوبگے مہرجہ بچ جائیں گا بہر ہی نہ نکلیں تو ناک بھی نہ پڑیں تاکہ ترے اندر بھی تھنڈا پانی جائے ترے اندر بھی تھنڈا پانی جائے آڈیٹر بھائی یہ جو مجھے کاؤنٹر جھگتے ہیں کر رہے نا یہ نہیں لگنی اور اگر کوئی بلے چکے لگ بھی جائے بلے چکے ہوتا ہے بلے چکے ہوتا ہے اگر کوئی بلے چکے لگ بھی جائے تو اس پر لافٹر نہیں لگا تو شکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں کوئی تلسمی باندھا ایک کام کر میرے پیارنا کوئی سنگلی باندھے تاکہ میں اتھراما موجود ہی دھما سر اس سے تو میری سنگلی اثرا پڑھ لیا ہے ناڑکا لو جی ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل انجم صاحب یہ کہیں جان نہیں سکتے میں نے ان کو زور سے پکڑا ہوا ہے بہت اچھا ایڈیا کوئی سنگلی پڑھئے گر میں میں باندھوں گا نا ریٹنگ اچھا ہے تو پتر جو پروگرام ہوکے کہنا تینو بننا گا میں ایز لیلہ اپنے کار رکھا گا اگو اید آنا لیے کرو باندھا تو ایک دن پہلے تینو حلال کراں گا ایڈیٹر بھائی سنگلی آویلبل نہیں ہے میں ایسے ہوا میں ہاتھ کر دیتا ہوں اینیمیشن کے ذریعے نا سنگلی بنا دینا کہ پاہوں آگے کریتے لکھ ٹھیک ہے نہیں تھوڑے سنپائوں آگے وہ سنگلی بیلا آئیڈی آپ نے سنگلی بیلا میں نے ویسے ہی بات کی ہے منور سادھ بھی چلے یہ میں نے پکڑی ہوئی ہے وہ اینیمیشن میں بتا دینا بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اس پر وہ چھن چھن کی وائس اوور لگانی آپ نے ٹھیک ہے شکیل انجم صاحب ناظرین چھن 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 دی ملہ میں میرا انٹرویو کرنا ہے کہ باندھری رہا کر رہے ہیں ناظرین شکیل انجم صاحب صاحب مجود ہے تو ابھی سر ابھی ہمارا انٹرویو کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ چلیں جی اٹھے کھانے میں نے کہنا ہے کہ بھی انٹرویو ہو گیا آئیے کھانے پر چلتے ہیں بیٹا آپ بے فکر ہو جاؤ صرف تُو اپنا باند آپ کھا رہے ہیں میں تیرے جان پیننے دا بند بس باہت سونا کیتا ہے جان پیننے دا پتر میں تیرے آسنے باہر ایک کتا ایک چوکی دار تین چار بندے کھڑے کیتے ہیں جنہا نے کہا دور تیری گھڑی تو اگر تکر چھڑ گیا آنا ہے دیکھیں مجھے جوکتے تو آتی نہیں میں تو ایک فون آرہا سننے کوئی بات نہیں 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 میں نے سننے 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 سوال کھا رہا ہے ناظرین شکیل انجم صاحب مجود ہیں فون ان کا بجے جا رہا ہے لیکن پھر بھی مجود ہے ان کا بہت بہت شکری اببہ سر آخری سوال ہے آپ کی شخصیت کے والے سے آپ کی فنی کیریئر کے والے سے آپ کی پرسنل لائف کے والے سے اور مجھے پتا ہے آپ اس کا اتنا خوبصورت جواب دیں گے کہ دنیا سبسکرائب کیا شیئر دو تین ازار ملین مجھے ویوز پڑ جائیں گے سوال آپ کی زندگی کے والے سے یہ ہے کہ جو طالبان کی قومتہ ہے افغانستان میں اس سے کیا چینج آیا جا حافظ نہیں جواب دیں میرے لو تنو جواب ہے نیکس ٹیم تو میں نے کدھرے نظر آ گیا یا میرا انٹروی تو کدھرے چلایا میں نے کدھرے چینل بھی ایک لیا میں تینو تیرے مائکنو تیرے کیمرنو تیرے کیمرے میں میں لتاں بن کے آگل آنی منوز دیا بچے آگل آنی لتاں ضرور بنی ہے بھلا ہمیں عذیت دیں تکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے خواتین و حضرات آج جاتے جاتے یہ کہیں گے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تیرے سبسکرائبر ہے کہ نہیں سر مینہ پہلے دو آسان ہونے کے بیگم لڑکے گئی نہ انسبسکرائب کرتا اٹھو ہے اٹھ تیرا ایک بھی گیا ناظرین شکیل انجم صاحب نے ازادیہ صحافت پر حملہ کر دیا ہے پاکستان کے یہ بہت چھوٹے سٹار ہیں ناظرین یہ تا آج کے دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ گفتگو ایک فن ہے اور اس فن کی میراج یہ ہے کہ آپ دوسرے کی وہ بات بھی غور سے سنیں جو وہ کہہ نہیں رہا ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ